نہیں ہے جو معاشی مسائل پر بات کرے یا معاشی مسائل کے بارے میں سوچے بی جے پی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ڈیلیوری کے بارے میں سوچے بی جے پی ایسی پارٹی نہیں ہے جو سماجی انصاف کے بارے میں سوچے بی جے پی ایسی پارٹی نہیں ہے جو انسانوں کے بارے میں سوچے وہ ایک تنگ نظر پارٹی ہے وہ اتنا نیرو مینڈٹ پارٹی ہے اس کی سوچ بہت ہی ایسی ہے کہ آپ کو گھن آئے گی اس سوچ سے وہ مذہبی بنیاد پر اور اس مذہبی رام راج قسم کے مذہبی بنیاد پر سوچتی ہے اور وہ ایک قدیم زمانے کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کا دھیان اس طرف کو نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں کسانوں کے مسائل کیا ہیں عام آدمی کے مسائل کیا ہیں ان کو بڑے آدمیوں سے تعلق رکھنا ہے جو ووٹ کو خریدنے کے لیے دھن کی بوریاں کھول دیں اور کہیں کہ آؤ جی پیسہ لو اور جا کر ووٹ خریدو اور بچارے ووٹر جو ہیں وہ جا کر آج کے کھانے کے لیے یا اگلے دو دن کے کھانے کے لیے اپنے ووٹ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ جمہوریت کا ڈھونگر وہاں پر اچایا جاتا ہے یہ جو گئے تھے یہ کیا مولے کر گئے تھے کیا راہل گاندھی کو جانے کی ضرورت پڑی تھی راہل گاندھی کو وزیراعظم کے پاس جانے کی مودی کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی اس کو تو محسس کے پاس جانا چاہیے تھا بعد میں جانے کی راجستان جانے کی بعد میں اودے پر جانے کی بعد میں مدھیا پردیش جانے کی بعد میں چتیشگر جانے کی اور وہاں پر لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت لوگوں کے پاس پہلے جائیں جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے جس طرح سے لوگ بنیادیں اکھیڑ رہے ہیں بی جے پی کے اقتدار کی اور اس کی تنگ نظری کی اور اس کی بدماشی کی اور اس کی مذہبی نارواداری کی اس کی عدب برداشت کی جس طرح سے لوگ جڑے اکھار رہے ہیں ہندوستان کے لوگ اس کو اکھار پھینگیں گے اگر انہوں نے ہندوستان کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو ورنہ پھر ٹھیک ہے ہندوستان کو تیار ہو جائیں کچھ شودر لے جائیں گے کچھ جو ہے وہ لے جائیں گے جو برہمن ہوں گے وہ اپنے پاس رکھیں گے کچھ وہ لے جائیں گے جو دلت ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے کچھ اور لوگ اپنے پاس رکھیں گے یا پھر کچھ کمیونسٹ کے پاس چلے جائے گا کچھ قومیوتوں کے پاس چلے جائے گا کچھ میزو رہا لگاری صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام میں خبر بریک کی تھی کہ اسلام جو اوریجن والے علاقے ہیں جن کا نام اسلام ایک اوریجن پر ہے ان کے نام چینج کیے جا رہے ہیں یعنی وہ نام چینج کرنے سے وہ اسی کو سیاست سمجھ رہے ہیں کس طرح چل رہی ہیں ان کی گورنمنٹ ماضی میں چلے جو اور جا کر پرانڈ ناموں کو بدل دو اور نئے نام لے آؤ میں کہتا ہوں کہ کتنے آپ دو صدیاں اور چلائیں علا باد علا باد رہے گا احمد آباد احمد آباد رہے گا اور جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی کیا کٹو منار کا نام تبدیل ہو جائے گا کیا تاج محل کا نام تبدیل ہو جائے گا کیا اس طرح چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں انڈیا آج بھی نام تو لے گا نا یہ یوگی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو مودی کا مائنڈ سیٹ ہے یہ چلنے والا نہیں ہے ہندوستان اگر چھوڑتا ہے سیکلرزم کو تو ہندوستان ٹوٹتا ہے بکھرتا ہے تقسیم ہوتا ہے اور تقسیم تر تقسیم کے عامر سے گزرتا ہے اس کو باہر سے کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے خود ہی ٹوٹ جائے گا اگر وہ اپنے بنیادی ایدرشن سے ہٹ جائے گا